ہائی این ویلکم بیک فرینڈ ڈس از وسیم اور آج کے لیسن میں جو ہے ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیلی یوز انگلیش ورڈز کے تقریباً تقریباً میں نے 25 لیسنز بنا دی ہیں اور یہ نیکس لیسن ہے ڈیلی یوز انگلیش ورڈز کا اور ورڈز کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ بچے تھے تو آپ جو ہے ورڈز سے سیکھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے آگے بولنا شروع کر دیا تو ورڈز جو ہے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ورڈز کے ساتھ ساتھ میں ان کے سنٹینسز اور ان کے میننگ بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کے سنٹینسز بھی بڑھتے رہیں اور آپ کی وکیبلری بھی سٹرونگ ہوتی رہے تو آئیے ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارڈ تو ہم نے دیکھیں پہلا ورڈ ہمارا ہے اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جملوں میں جو ہے ہمارے وہ آتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ورڈ ہے ہیل رائٹ یہ ہیل ہے ہیل مانے کیا ہوتا ہے یہ ورب آ رہا ہے اولے پڑھنا رائٹ اولے پڑھنا رائٹ تو ہیل میں جو ہے سنٹینس میں ہم نے اٹ استعمال کیا ہے تو یہ اٹ کیوں آیا ہے کہ اٹ از ہیلنگ ٹھیک ہے جیسے بارش ہو رہی ہے تو اس سنس میں ہم اٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹ کیوں آتا ہے تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں اس کو ہم کلیر کرتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیں اور میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ کی جو ہے وکیبلری اچھی ہو جائے تو دیکھیں پہلا ورڈ ہے ایکزٹ ایکزٹ جو ہے از ای ناؤن آ رہا ہے وہ کب ہم استعمال کرتے ہیں یعنی امارت سے باہر جانے کا راستہ امارت سے باہر جانے کا راستہ تو اس سنس میں ہم استعمال کرتے ہیں ایکزٹ تو آئیے اب فر ایکزیمپل کہ کسی کو جو ہے پتہ نہیں کہ باہر کا راستہ کہاں ہے ٹھیک ہے باہر جانے کا راستہ کدھر ہے تو وہ کس طرح بوچے گا فر ایکزیمپل کہ you are somewhere right you are somewhere and you don't know to get the exit so you have to ask that where is the exit یعنی باہر جانے کا راستہ کدھر ہے right اب نیکس دیکھیں اسی طرح word ہے اب سمپل word بھی لیتے ہیں پھر اس کے ہم جو ہیں فریزز ٹائپ کے بھی لے لیتے ہیں تھوڑے بڑے word اب یہاں پر ہے make an exit make an exit مانے کیا ہے کہ کسی جگہ سے باہر جانا یعنی کسی جگہ سے باہر جانا یعنی اب اس کا سنٹنس دیکھیں she made a quick exit she made a quick exit یعنی اب اس نے جو ہے کیا کیا کہ وہ جلدی سے چلی گئی وہ جلدی سے چلی گئی she made a quick exit right اب دیکھیں ہیل ہے اب ہیل جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اولے پڑھنا یعنی اولے پڑھنا تو اس کا سنٹنس دیکھیں it is hailing یعنی اولے پڑھ رہے ہیں اب اولے کیا ہوتے ہیں کہ بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف کے چھوٹے چھوٹے یا تھوڑے سے بڑے سائز کے پتھر ٹائپ کے آئس کے جو ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں اولے یعنی بارش میں پڑھتے ہیں وہ تو انسان کو بھاگنا پڑتا ہے گاڑیوں کے شیشے وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں it کیوں آ رہا ہے یہ ایک سوال ہے تو it اس لیے آ رہا ہے کہ اولے آپ نہیں بڑھ سا رہے ہیں وہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے جیسے بارش آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے تو جہاں پر قدرت کا عمل دخل ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچر کا عمل دخل ہوتا ہے تو وہاں پر ہم کیا لگاتے ہیں as a subject it لگاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ گرمی ہو رہی ہے اب آپ نہیں کر رہے ہیں خدرت کی یہ ایک نیچرل thing ہے تو ہم کہتے ہیں it is getting hot تو بارش ہو رہی ہے it is raining اب اولے پڑ رہے ہیں it is hailing right تو یہ تھے ہمارے sentences اب چلتے ہیں کچھ اور مزید words کو آپ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم پانچ سات آٹھ ایسے words لوں تاکہ آپ کا time بھی بچے اور آپ اچھی طریقے سے ان words کو استعمال کرتے ہوئے اپنی communication کو خوبصورت بنائیں right تو چلتے ہیں کچھ اور words کی طرح اچھا friends اب دیکھیں آپ یہ word ہے next word دیکھیں hand out hand out کیا ہے کسی چیز کو بہت سے لوگوں میں تقسیم کرنا جب کوئی چیز ہے گی اور کافی سارے لوگوں میں تقسیم کرنی ہوگی تو آپ اس word کو use کریں گے hand out یعنی کسی چیز کو بہت سے لوگوں میں تقسیم کرنا اب دیکھیں sentence اس کا کیا ہے please hand out these books اب فرض کریں کہ teacher class میں آتی ہیں اور آکے جو ہے کسی بچے کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں please hand out these books right مہربانی سے یہ کتابیں تقسیم کر دیجئے ٹھیک ہے اردو میں دیکھ لیں مہربانی سے یہ کتابیں تقسیم کر دیجئے اب next word دیکھیں come to harm come to harm means کیا ہے نقصان ہونا یا تکلیف پہنچنا چوٹ لگنا ٹھیک ہے نقصان ہونا چوٹ لگنا تو اب sentence دیکھیں اس کا کیا ہے make sure the children don't come to any harm make sure the children don't come to any harm خیال رکھنا بچوں کو چوٹ نہ لگے اب فرض کریں کہ کہیں جو ہے for example کہ آپ اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں make sure the children don't come to any harm خیال رکھنا بچوں کو چوٹ نہ لگے تو امید کرتا ہوں friends کہ آج کا lesson آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا lesson پسند آیا ہو تو like share کرنا نہ بھولئے گا آپ کے likes کا اور آپ کے comments کا انتظار رہتا ہے اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ ویڈیو اور زیادہ کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے تو یہ ہی کہتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ practice کریں اور تاکہ آپ کی انگلیس بہت کم وقت میں بہت اچھی ہو جائے یہ آپ کو sentences بھی دے رہا ہوں vocabulary بھی ہے جو آپ سمجھ لیں اور زیادہ زیادہ lesson کو share کریں اپنے friends کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس lesson سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ میرے چینل کے لئے نئے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی چینل کو subscribe کر لیں اور subscribe کے برابر میں bell icon دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری latest notification تمام ویڈیوز کی وقت پر ملتی رہیں اور کوئی lesson miss نہ ہو take care of yourself see you next time بے بے بے